السلام علیکم فرینڈز ویلکم باک ٹو آئی شاہد ولوگز امید آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے ہوں گے جی تو آئیم ایکون نے برانڈ نیو ولوگ کے ساتھ اگر ابھی تک آپ نے مار چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دو سبسکرائب کلک دو بیل آئیکن بی اپارٹ افار فیملی تینکیو سو مچ اور جنہوں نے میں نیولی سبسکرائب کیا یہاں اپنے مارننگ کی روٹین آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کریں بیسیکل یہ پورے دن کی روٹین ہے آپ دیکھیں ویڈیو تے آپ پہ حساب لگاؤ کی چال رہا ہے تے کی نہیں چال رہا ہے اوکے ہم نے کرنی ہے آپ سے تھوڑی کڑک والی باتیں اوکے سکتیان سے سننا ویڈیو پوری انٹک ویکھنا تے لگ پتے جانگے تو آنوں آج ویسے سمجھدار لوگوں کے لیے تھم نیلی کافی ہے لیکن پھر بھی اپنے الفاظ میں تشریح کرنا بہت ضروری ہے اوکے سو ہماری تشریح ہمارے خلاصے کو اگنور مت کیجئے گا پوری انٹک سنیے گا سو کہنا یہ تھا کہ دوسروں کے تیار کیے ہوئے کھانے کو آپ کب تک کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے کبھی نہ کبھی تو آپ پکڑے جائیں گے نا انلیس ان انٹل آپ روز باہر سے کھا رہے ہیں ہوتل سے کھا رہے ہیں جس کے لیے آپ پے کر کے کھا رہے ہیں ادروائیس وہ کہتے ہیں دوسروں کی پکائی ہوئی محنت دوسروں کی کی ہوئی محنت کو جب آپ دھوکے سے حاصل کرتے ہیں نا اس کا نام ہے کسی کو ڈیسیف کر کے کسی بھی جگہ کا پاسپورٹ حاصل کرنا کیا اس پاسپورٹ سے حاصل کی ہوئی کمائی حلال ہوگی کیا وہ لوگ کبھی زندگی میں خوش رہ سکیں گے کہ میری دو دعا ہے کہ اگر وہ سوچتے ہیں نا کہ وہ جو انہوں نے سب کیا تھا وہ سب کچھ صحیح تھا تو اللہ کرے ان کے ساتھ بھی یہ صحیح ضرور ہو کوئی ان کے ساتھ بھی آ کے یہ صحیح کرے تاکہ ان کو پتا لگے کہ یہ صحیح تھا کہ غلط تھا ٹھیک ہے سو زندگی میں صرف پاسپورٹ حاصل کرنا ہی بڑی بات نہیں ہوتی ہے زندگی میں سچائی امانداری سے جو رشتے بنائے جاتے ہیں نا ان کو سچائی اور امانداری کی بیسس پہ ہی رہنے دیا کریں کیونکہ وقتی طور پر کسی کی مجبوری کسی کی بیماری کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے شاید آپ اپنا مطلب ضرور نکال لیں اور شاید آپ اس چیز میں کامیاب بھی ہو جائیں کیونکہ اگلا اتنا انہ ہے نا اتنا انہ ہے کہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ جیسے میں دوسرے کے ساتھ فیر ہونا دوسرا بھی میرے ساتھ اسی طرح فیر ہے لیکن نا جی نا دنیا اپنی اصل اصلیت ضرور دکھاتی ہے اور اپنی اصل رنگت ضرور دکھاتی ہے کہ آخر وہ بلونگ کہاں سے کرتے ہیں یہ مت سمجھیں کہ دوسروں کو دکھ دے کے دوسروں کو دھوکہ دے کے آپ کو بہت بڑے پھنے ہان بن گئے ہیں یا آپ کو بہت بڑی توپ قسم کی چیز ہیں کہ دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلا اور آپ نے اس کو دھوکہ بھی دے دیا اور وہ دھوکہ جو ہے نا بڑے پیار سے اس نے لے بھی لیا ہے نہ وہ کوئی اس نے آفٹر ایفیکٹس کی اس چیز کے نہ وہ اس لیول پہ جا کے گرہ جس لیول پہ آپ گرے ہوئے تھے کیونکہ اس انسان کو اپنی تربیت آپ کے دھوکے سے بہت زیادہ پیاری ہے کیونکہ دھوکہ وہی لوگ دیتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی کچھ دیکھا نہیں ہوتا اور ان کے لیے یہ دنیاوی چیزیں اتنی امپورٹنس رکھتی ہیں نا کہ وہ کسی کو دھوکہ دینے سے بھی گریز نہیں کرتے لیکن جس نے یہ ساری چیزیں زندگی میں دیکھی ہو نا اسائشیں زندگی میں دیکھی ہوں وہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے وہ اپنی محنت سے جو ہے نا آگے بڑھتے اور جب آپ محنت کر کے آگے بڑھتے ہیں نا سفر مشکل اور لمبا ضرور ہوتا ہے لیکن کامیابی کی طرف ہر قدم آپ کا جو ہے نا قریب ہوتا جاتا ہے اور چاہے جلد چاہے دیر سے وہ لوگ کامیاب ضرور ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ کو وقتی طور پر ان سے زیادہ پیسہ مل گیا ہے یا زیادہ چیز مل گئی ہے تو آپ کو بہت بڑے پھنے ہان قسم کی ہیں یہاں پہ مکان لینا گھر لینا گھڑیاں لینا یا جائدادیں بنانا یہ کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہے نا بہت بہت اچھا انسان ہے اس نے بہت پائس قسم کا انسان ہے اس نے کوئی کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا وہ بہت اچھا بہت جو ہے نا دیندار قسم کا بند ہے چلو دیندار بھی ناسے لیکن وہ سوسائٹی کے لیول پہ بھی آپ کہہ لیں نا کہ وہ بہت اچھا انسان ہے تو ایسے نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں نا ایسے تو نہیں ہوتا ہے تو پھر ایسے نہیں ہوتا ہے بڑے بڑے میل بنا کے اپنے آپ کو کرزوں میں لپیٹ کے تو آپ وہ تسکین وہ خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے جو ایک انسان قرائے کے گھر میں رہ کے جو ہے نا اپنی لائف کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں نا دن رات اس کو جو تسکین ملتی ہے نا وہ آپ وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے آج کل کا معاشرہ ایسا ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو ایک سٹیٹس سیمبل بنا لی ہے ہون جی ہمارے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ ہے یوکے کا پاسپورٹ ہے یو ایسا کا پاسپورٹ ہے گرین پاسپورٹ ہے ریڈ پاسپورٹ ہے بلو پاسپورٹ ہے فلانا پاسپورٹ ہے یا ہمارے پاس اتنے ملینز کا جو ہے نا گھر ہے یا اتنے کروڑوں کا ہمارے پاس گھر ہے یا اتنی بڑی بڑی ہے ہمارے پاس گاڑی ہیں یا اتنی جائدادیں ہیں سو یہ سٹیٹس سیمبل نہیں ہے سٹیٹس سیمبل یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ سلوک کیا رکھا تھا آپ نے کسی کو دھوکہ دیا تھا زندگی میں کے نہیں دیا تھا آپ کا یہ سٹیٹس آگے جانا جائے گا یہ دنیا چار دن کی ہے انہیں مکجن ہیں زندگی آج کل ایسے بھاگ رہی ہے نا ایسے لیٹرلی سال شروع ہوتا ہے آج میں دن کو بیٹھ بھی یہی سوچ رہی کہ ففٹین جولائے آلموسٹ آگی ہے سال کیسے شروع ہوتا ہے کیسے ختم ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور دنیا کہاں گھومری ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی کو دھوکہ دے کہ چاہے کسی بڈے نل شادی کر لو چاہے کسی بڈی نل شادی کر لو چاہے جو ہے نا کسی کو دھوکہ دے کہ چاہے اپنے بچوں سے نظریں اٹھا کہ چاہے جو مرضی کر کے بس بندہ جو ہے نا کسی طریقے سے باہر کے ملک کا پاسپورٹ مل جائے ہمیں ہیں بس ہاڑی لائف سوٹیڈ ہو جائے گی تو انہوں نہیں پتا تو ہاڑی لائف سوٹیڈ نہیں ہوئے گی ہے آپ کی لائف کا ستیہ ناس ہو جائے گا سو بیویر آف ایٹ لوگوں نے آج کل محنت کرنی چھوڑ دی ہے لوگ کہتے ہیں جی کینیڈا کیسے آ سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اہو ایک ہو جڑے ادھر ادھر کر کے جو آ رہے ہیں نا ان کو چھوڑیں پھر میں تو کہتی ہوں ایون اسائلم سیکرز بھی کسی کنٹری میں آپ ایز ان اسائلم سیکرز جاتے ہیں تو انلیس ان انٹل آپ کو کوئی بہت زیادہ مجبوری ہے کوئی لائف تھریٹننگ سیچویشن ہے تب ہی آپ اسائلم سیکریں اگر آپ اسائلم سیکریں اسی طرح پاتھ کیوں؟ کیونکہ آپ کسی حق دار کا حق مار رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک تھرو پراپر چینل بھی آ سکتے ہیں جب آپ یہاں پہ آ کے اسائلم سیکھ کر کے بیس بیس پچیس پچیس ہزار تیس تیس ہزار جب وکیلوں کی فیسن دیں گے نا فیل نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ آپ ہزار دو ہزار تین ہزار مہینے کا چار ہزار بنا بھی رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے جب آپ ہزار ڈیڑ ہزار دے دیتے ہیں وکیلوں کو تو آپ کہتے ہیں کیا ہی فرق پڑتا ہے ultimately جا کے میں ویزا تو مل ہی جائے گا پی آر تو مل جائے گی لیکن اگر آپ اتنا فوڈ کر سکتے ہیں نا تو آپ ورک پرمیٹ پہ آئیں آپ بزنس ویزا پہ آئیں آپ اور طریقوں سے آئیں لیکن وزٹر ویزا لگوا کے آگے آگے اس کو اسائلم پہ کنورٹ کرا دینا یا سٹوڈنٹ ویزے لے کے آگے اس کو اسائلم پہ کنورٹ کرا دینا یہ آپ لوگ سسٹم کے خلاف جو ہے نا لیکس سسٹم کی بیسکلی ڈس رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ پہلے تو ان کو شو کرتے ہیں کہ جی ہاں ہم اتنے امیر ہیں ہم اتنے یہ ہیں اتنے ہم خوددار ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں آگے اس سٹوڈنٹ پڑھنا چاہتے ہیں اور بعد میں آکے آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں دو ہمارے ملک میں لائف تھریٹننگ سیچوئیشنز ہیں تو وہ اگلا جج بھی جو ہے وہ پاگل ہو جاتا کہ میں یہ دف حیصلہ کی کر رہا ہے دو مہینے پہلے یہ کہہ رہا تھا جی میں تو پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے ملک میں آکے ابھی یہ کہہ رہا کہ جی میں آپ کے ملک میں پڑھ نہیں سکتا میں جو ہے نا مجھے اپنے ملک سے لائف تھریٹننگ میں وہاں پہ واپس نہیں جانا چاہتا سو آپ اپنی لائف کو خود کمپلیکیٹ کرتے ہیں ان سیچوئیشنز میں جا کے سو بیٹر یہ ہے کہ اپنی لائف کیوں پر فوکس کریں خیر جی اگر یہ چیزیں آپ کو پسند آئی ہیں یہ والا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہے تو اس پہ ہم مزید بات کریں گے فیلحال آپ ہمیں اجازت دیں امید ہے آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا جن کو نہیں لگا وہ اپنے گریبان میں جان کے خیر جی ملتے ہم آپ سے اپنے اگلے ویلوگ میں till then take care اللہ حافظ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں مجھے میری بیٹی کو اپنی دعویوں میں ضرور یاد رکھیں اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں take care اللہ حافظ